بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین ومن طبعہم بے احسانن علی جوم الدین طلبہ اگرامی کشف الشبہات کے ہمارے چند دروس درس نمبر چار تک ہوئے اور اس کے بعد آج یہ پانچوہ درس شروع ہونے جا رہا ہے لیکن اس درمیان بڑا لمبا وقفہ گزر چکا لہذا درس کو شروع کرنے کے لیے میں پچھلی بات سے آگے کے بات مربوط رہے اس لیے پچھلی بات کا تھوڑا سا عبارت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی جو پچھلی عبارت تھی آغاز کلام میں تنبیہ کرتے ہوئے اے علم رحمک اللہ کی عبارت سے شروعات کرتے ہوئے انہوں نے توہید اور خاص طور سے توہید عبودیت توہید علوہیت اس توہید کا ذکر کیا یا تعریف کی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا اور انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان اصل جھگڑا جس بنیاد پر ہوا توہید عبودیت توہید علوہیت اور پھر یہ بتایا کہ تمام انبیاء اور پیغمبروں کی دعوت یہی تھی نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت کا خاتمہ ہوا ان کی دعوت کی بنیاد دعوت یہاں حضرت نوح سے تذکرہ کیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت آدم اور بعض انبیاء اکرام آئے لیکن قوم نوح وہ پہلی قوم تھی جس میں شرک پایا گیا اس اعتبار سے مخالف یا کافر قوم کسی پیغمبر کو جو ملنا شروع ہوئی وہ قوم نوح سے اس کا آغاز ہوا یہیں یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ دنیا میں پہلے توحید تھی شرک بعد میں آیا عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ پہلے جاہل تھے جنگلی زندگی گزارتے تھے توحید سے دین سے نواقف تھے اور بتدریز یہ شعور یہ علم ان کے پاس آتا گیا یہ صحیح نہیں ہے ہم جیسا کہ پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں ایمان میں ہیں ساری آسمانی کتابیں تقریبا یہ کہتی ہیں تقریبا کہ سب ہی کہتی ہیں کہ اس دنیا کے پہلے انسان حضرت عدم علیہ السلام ہے اب البشر اور وہ عام آدمی نہیں تھے بلکہ پیغمبر تھے نبی تھے تو آپ کے زمانے سے لے کر قوم نوح تک سب لوگ توحید پر تھے قوم نوح میں شرک پایا گیا سبب اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا اب پھر اس کے بعد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت توحید ہی رہی اور پھر شیخ نے شیخ محمد عبدالوحب کی عبارت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ان پیغمبروں میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویروں کو توڑا جو پچھلی قوموں نے تصویریں بنائی مجسمیں بنائیں اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ مان کر پوجھنا پاتنا شروع کیا ان کو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دیا سفارشی مانا اور اس بنیاد پر ان کو وہ حقوق دینے لگے ان کے ساتھ وہ کام کرنے لگے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور وہ توحید کا تقاضہ ہے تو اس طرح شرک کا جب انہوں نے کوئی اختیار کیا تو انبیاء نے اس کا رد کیا اور اسی میں سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے رہے اور آپ نے بوتوں کو توڑا کنکوے بوتوں کو جو نیک لوگوں کے بوت اور تصویریں بنا کے لوگوں نے ان کو تقدس کا الہ کا الالہہ کا درجہ دے رکھا تھا اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے جو پچھلی عبارت ہم پڑھ چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں شیخ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوم کی طرف بھیجا دیکھئے یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی اسی سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک شبہ کا اضالہ ہی ہے کہ جن لوگوں کی طرف بھیجا تھا وہ کیسے لوگ تھے کیا وہ اللہ کا انکار کرتے تھے کیا وہ عبادت و ریاضت نہیں کرتے تھے شیخ نے فرمایا کہ ایسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا مبوس کیا جو عبادت و ریاضت کرتے تھے حج کرتے تھے اور صدق و خیرات کرتے تھے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِرَا اور اللہ کا خوب ذکر کیا کرتے تھے یہ ان کے اندر چیزیں تھیں دیکھئے کفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے صدق و خیرات کرتے تھے قربانیوں میں تواف میں اللہ کا نام لیتے تھے تو ان کے یہاں عبادتِ الٰہی نہ صرف تصوراتی طور پر بلکہ عمل میں موجود تھی پھر لیکن کیا کہا شیخ کہنے لیکن انہوں نے بعض مخلوقات کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے کی حیثیت دے رکھی تھی بعض مخلوقات کو اب کہتے کیا تھے کہ ہم ان لوگوں کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں یہ اہم پوائنٹ ہے جاننے کا سمجھنے کے سمجھنے کے لیے اور دنیا میں جو مشرق پائے جاتے ہیں ان کے اس شبے کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم مان تو رہے ہیں اللہ کو ہی نہ اب یہ جو بابا ہیں ولی ہیں جن کی قبروں پر ہم جا رہے ہیں جن کو وسیلہ واسطہ مان رہے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی حاجات کو اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو مان تو اللہ سے رہے ہیں عبادت اور قربت تو اللہ کی چاہتے ہیں ان کو اللہ تھوڑے ہی مان رہے ہیں بڑی اچھی طرح سمجھیں تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا جن کو ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی وجہ سے قرآن حدیث جن کو مشرقین کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں مشرقین مکہ وفار مکہ کہتے ہیں نا وہ کفار اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ کفار اللہ کے نام کا حج بھی کیا کرتے تھے قربانی بھی کیا کرتے تھے ہاں صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ان کے ہم خرابی یہ تھی کہ اپنے اور اللہ کے درمیان بعض مخلوقات کو واسطے کے طور پر اختیار کرتے تھے اب وہ باؤر کہتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلے ہیں ہم ان کی شفاعت کے ذریعے سے ان کے واسطے سے اللہ رب العالمین کی قربت چاہتے ہیں یہ ہمارے سفارش کریں گے اب جن لوگوں کو واسطہ بنائے گئے تھا بعض مخلوقات کہا تو ان میں سے دو چار نام بطورے مثال لیا یہ بھی مثال پر بھی توجہ دیجئے کہ کچھ لوگ فرشتوں کو وسیلہ مانتے تھے ابھی آگے کہیں ہم پڑھیں گے شاید اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں محنان ابوالکلام آزاد وغیرہ نے اور بعض علماء نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ جو آسمانی مذاہب میں فرشتوں کے تعلق سے جو عقیدہ تھا اور ہے اسی کو بعض اہل مذاہب اور قوموں نے بگاڑ کر دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ بنا دیا محنان آزاد کے آپ مالک احمد دین وغیرہ میں سے تفسیر سور فاتح پڑھیں وہ جو انگریزی کا لفظ ہے یونانی لفظ ہے اس کی بگڑیوی شکل کس طریقے سے وہ فرشتوں کو دیوی دیوتا بنایا اس پر بحث انہوں نے بڑی اچھی کی ہے اور ہندو مذہب میں بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف قسموں کو پانی کا پانی کا دیوتا صبح کی دیوی موشا سوریہ دیوتا سورج دیوتا ہو گیا پیسے کے لیے لکشمی پھر وہ کالی بھوت پریت آسیب کے لیے تو گویا یہ کائنات کے معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ مابودوں کا ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے ان کے یہاں اور یہ ہمارے ہاں بھی گویا اس کی تھوڑی سی شکل لوگوں نے اختیار کی کہ پھلاں بابا جو ہے وہ یہ کر دیتے ہیں پھلاں وہ کر دیتے ہیں اہل تصوف نے اس میں کچھ تھوڑا سا رنگ بھر کے انہی مذہب سے شاید تصور لیا اور اس طرح کا عقیدہ بنایا کہ جتنے برعظم ہیں اتنے کیا کتب ہوتے ہیں میں ہو سکتا ہے غلط ہی کروں غلط چیزوں میں غلط ہی ہو تو کوئی مہرج کی بات بھی نہیں ہے مقصود یہ ہے بتانا کہ ان کے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برعظموں میں یہ ہیں پھر ان کے اوپر چار عبدال ہوتے ہیں چار عبدال کے اوپر ایک فلا ہوتا ہے اور کیا نام ہے کیا استلاحات ہے ان کی پھر اس میں آخر میں غوث ہے اور روزانہ فلاقار میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے کائنات کی تدبیر اور نظام چلانے کے لیے ان کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں اور پھر اسی بنیاد پر وہ لوگ کائنات چلاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ تو بات آپ کی سمجھ میں آئیے کہ یہ بھی شرک کی انتہائی گھناؤنی شکل ہے یہ ربوبیت میں شرک ہے اگر اس طرح کوئی مانتا ہے نظام چلانے والا یہ کفار مکہ جو مشرک کہلاتے ہیں کفار کہلاتے ہیں ابھی آپ پڑھیں گے قرآنی آیات میں کہ یہ بھی یہ مانتے تھے کہ ہم جن کو معبود مان رہے ہیں یا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے یا ان کو چلانے والے نہیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ان اختیارات اور طاقت میں شریک نہیں ہیں کفار مکہ یہ مانتے تھے اب بتائیے اگر کوئی یہ آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا قرآن حدیث کو ماننے کا دعویہ دعویہ کرنے والا اگر یہ عقیدہ رکھے تو کیا یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کفار مکہ سے بھی زیادہ خطرناک شرک میں مبتلا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں یہ آپ ابھی پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اب ایک بات یہ بھی ہے آگے یہ جو مثالیں دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ فرشتوں کو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم علیہ السلام کو اور کچھ نیک لوگوں کو جیسے لات تھا جس کے بارے میں کہ وہ نیک انسان تھا ستو اگرہ گھول کے کھلاتا پلاتا تھا حاجیوں کو تو ایسے نیک صالح لوگوں کو کچھ لوگ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے تھے یہ مثالیں اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے اور آگے اس کی وضاحت بھی ہوگی کہ ہمارے یہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ کفار مکہ بھی وہی کرتے تھے آپ بھی وہی کرتے ہو جیسے برعیلویوں کو یا جو بزرگوں کو خاجہ غریب نواز شیخ عبدالقادر جلانی فلاں اور فلاں کو واسطہ بنا کے پکارتے ہیں جب آپ ان سے یہ کہو گے تو کہیں گے کہ دیکھئے یہ تو نیک صالح لوگ ہیں نا کفار مکہ جن کو پکارتے تھے پوچھتے تھے وہ پتھر تھے بُتھتے بُرے تھے تو اب یہاں انہوں نے جن کا ذکر کیا یہ کون لوگ ہیں نیک لوگ ہیں نا فرشتے اور نصارہ جن کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام نیک تھے نا یہ لات نیک انسان تھا قوم نوح کے لوگوں کے جس شرک کا ذکر کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جس کی تفصیل بیان کی کہ وض سوا یغوس یعوق نصر اس قوم کے صالح اور نیک لوگ تھے جب ان کی موت ہو گئی تو لوگوں نے شیطان نے ان کے دل میں ڈالا ہاں ان کو یہ بولا ارے 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 ان کی وفات ہو گئی ہے تو ان کی یادگار کے لیے ان کی تصویریں مجدس میں بنا اس وقت شرک نہیں کیا گیا یہ قوم گزر گئی بعد کے لوگ آئے جہالت آئی تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ارے تمہارے باپ دادا ان کو اللہ کا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ مانتے تھے شنان سے ان کی عبادت کرو ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو قوم نے یہ شروع کر دیا اور یہی شرک تھا وہ قوم بھی اللہ کو مانتی تھی اس واسطے کی وجہ سے مشرک بنی تو ہمارے یہاں کے مشرک یہ ایک شبہ پیش کرتے ہیں یہ پرانے مشرکین جن کو اللہ کا شرک کھڑاتے تھے وہ برے لوگ تھے ہم جن کو پکار رہے ہیں واسطہ وسیلہ بنا رہے ہیں وہ اچھے لوگ تھے اور ہم اتنے گنہگار ہیں خطاکار ہیں ہمارا درجہ بہت کم تر ہے جب ہمارا درجہ کم ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی امید کم ہے اور یہ اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے بندے ہیں ایسے سوالے ہیں ایسی کرامتیں ایسی حکایتیں ایسے واقعات یہ جو بیان کی جاتے ہیں ہمارے ماحول میں ان کے جب ایسی ایسی درہ سے دھوکا دیا جاتا ہے اور پھر کھینچتان کے کچھ دلیلیں پیدا کی جاتی ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کاش کہ یہ بات وہ سمجھیں جو یہ شرک کرتے ہیں کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں اس میں اللہ کی گستاخی ہے کیسے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام بے گر وسیلے کے نہیں ہوتا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے فلا جگہ چڑھنے کے لیے فلا کی ضرورت ہوتی ہے جتنی اچھائی پہ جائے اتنا مضبوط وسیلہ چاہیے چاند پہ جانے کے لیے راکٹ لگتا ہے تو اللہ کے پاس بے گر وسیلے کے پہنچ جاؤ گے کیا تو ہم ان سے کہیں گے کہ جو وسیلہ آپ کہہ رہے ہیں اس وسیلے کی ضرورت اللہ کے اور ہمارے درمیان نہیں ہے ابھی کتاب میں ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو وسیلہ ضروری ہے وہ ہے صحیح علم کا اور وہ صحیح علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے رسولوں کے ذریعے سے پیغمبر نے ہم کو جو وحی پہنچائی ہے اور آخری پیغمبر نے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کی شکل میں جو وحی پہنچائی ہے یہ وسیلہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے اس کے بغیر جو چلے گا وہ غلط راستے پہ چلا جائے گا تو یہ جائز وسیلہ ہے جائز کیا بلکہ ضروری ہے لیکن شخصیات کا بزرگوں کا اس معنی میں کہ وہ ہم سکو قریب کریں گے یہ کہیں سے اس کی دلیل موجود نہیں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں بہت اہمیت کی حامل بات ہے یہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ جس واسطے اور وسیلے کو مان رہے ہیں یہ وہی ہے جو بلکہ کین نے اختیار کیا اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے جھگڑا اور لڑائی کی اسی کا اسی کی شرعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اللہ کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ لوگوں کو سفارشی سمجھ کر وسیلہ بناتے ہیں اور پیچھے کے درس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا ہم اتخذو من دون اللہ شفعہ یہ اللہ نے سورہ زمر کی آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشیوں کو بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر ہاں اسی طریقے سے یہ قرآن کا یہ بیان یہ جملہ سورہ زمری کے آیت کہ وہ کہتے ہیں مان عبدہم اللہ لیقربونا اللہ ذلفہ ہم ان بوتوں کی پرستش اور عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں ایک بات تو تیہ ہے کہ ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی اور دھوکہ دینے کے لیے کہیں کہ جن کو وہ پوچھتے تھے وہ برے لوگ تھے وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے لیکن یہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو نیک نیک اور اللہ کا قریبی ہی سمجھ رہے ہیں نا تب ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ذریعہ بنیں گے یہ واسطہ بنیں گے اور ہم کو کس سے قریب کریں گے یعنی مشرقین کا مقصود بھی کس کی ذات ہے کس کی قربت ہے اللہ تبارک و تعالی کی لہذا وہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت چاہتے تھے ان واسطوں کے ذریعے سے اس کی کچھ شرح پیچھلے درس میں ہوئی تھی اور اسی کو یہاں میرے سامنے جو شخزید کی شرح ہے میں اس کو سامنے رکھ رہا ہوں تو اس میں کچھ باتیں مزید انہوں نے بیان کی کہ یہ جو مشرقین تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجت کا دلیلوں کا جھگڑا ہوا ہوا اور اس کے رد عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسے کیسے ستایا ظلم ذاتی کی قتل تک کی کوشش کی پھر بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت و استقرار حاصل ہوا مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی نے جب قتال و جنگ کی اجازت دی تو اسی بنیاد کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین سے قتال کیا پوائنٹ بی نوٹیڈ وہ کیا ہے پوائنٹ کیا ہے یہ جو ہمارے یہاں آج واسطہ اور وسیلہ بنانے والے جس کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ محمد اور ان کے لڑائی کی بڑی بنیاد کیا تھی وہ شرق کیا تھا یہی بیچ میں وسیلہ بنا کر اللہ کی قربت چاہنے کا عقیدہ اور اسی کو آج ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے بہت سارے لوگ کھیچتان کے دین ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ سے قربت کا ذریعہ بناتے ہیں اور اتنا ہی نہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں حیرت انگیز بات بلکہ یہ جورت و جسارت ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کتنا سنگین معاملہ ہے اور اس سنگین معاملے کے ارتکاب ہمارے یہاں کچھ طبقات اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا چولہ پہنکے کرتے ہیں اب یہ ان کی نیت جو بھی ہو چہالت میں کر رہے ہیں یا جانبوش کر کر رہے ہیں دونوں طریقے کے لوگ پائے جاتے ہوں گے لیکن اگر ایک انسان سچا ایمان والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے جناب میں قابل قبول مسلمان رہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنا رہوں جہنم کے اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں جہنم اللہ ہی کا عذاب اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں تو اس کو یہ سمجھنا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا فرض ہے لازم ہے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصل توحید کی اس اصل کے ضائع کرنے پر ان مکہ کے مشرقین سے کتال کیا جب اللہ نے اجازت دی اور اس منکر میں وسیلہ بازی والے شرق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور وہ کیا تھا ان کا یہ منکر کام جس پر اللہ کے رسول جنگ کی اتخاذ الوسائط واسطوں کو بنانا اختیار کرنا اور باقیت حادث الوسائط فی الامت فی کثیر امنیناس آج امت کے بہت سارے لوگوں میں یہ واسطے اور وسیلے باقی ہیں موجود ہیں قبروں کی عبادت کرنے والوں میں جو کہ ولی جن کو وہ ولی سمجھتے ہیں یہ جملہ اس لیے ہے کہ بعض مرتبہ ایسے لوگوں کی قبروں پر بھی لوگ جاتے ہیں یا ان کو ولی کہتے ہیں جو نماز روزائی نہیں کرتے تھے ولی کون ہے نیک بندے آپ کیا بلے ایمان والا یعنی اگر آپ ولی کی تشریح اور توضیح کریں گے تو نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ مومن ولی ہے اللہ ولی اللہ جنان جس کے اندر ایمان کا جتنا درجہ اونچہ ہوتا جائے گا اس کی ولایت اللہ سے دوستی اتنی مضبوط اور اونچی ہوتی جائے گی جس کے اندر ایمان کم سے کم ہوتا جائے گا اللہ سے ولایت بھی کم سے کم ہوتی جائے گی ہندوستان پاکستان میں ولی کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایک تصور جو ذہن و دماغ میں اُبھرتا ہے جو بنایا گیا ہے وہ یہی کہ ایسا کوئی پہنچا ہوا بزرگیا مسلمان جس کے ہاتھوں پہ کوئی خرط عادت چیز کا ظہور ہوا ہو یعنی اس کو استلاحاً کرامت کہتے ہیں نبی کرے تو مجزہ اور یہ کرامت تو ایسا شخص جو کرامت کا اظہار کرے اور پھر اس کرامت کے اظہار کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے ہمارے یہاں جس سے یہ بدعقیدگی لوگوں میں پھیلتی ہے کہ کرامت کا ظاہر کرنا ایک ولی کے اپنے بس میں اس کی اپنی طاقت ہے جبکہ ہمارا عقیدہ جو قرآن و حدیث سے مستفاد ہے قرآن و حدیث جس کو بتاتی ہے وہ یہ نہیں بتاتی کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین ایسا مقام اور درجہ دے دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے خرق عادت چیزیں کرے اور جس کو موجزہ یا کرامت کہتے ہیں ایسا کوئی مظاہرہ وہ اپنی مشیط سے خوش ہو کر تیش میں آ کر پیش کر دے اکثر جو جملہ میں دہراتا ہوں امام شافی رحمہ اللہ اور لحس بن سعید رحمہ اللہ کا ملاجلہ جملہ کہ اگر کوئی شخص لحس بن سعید کا جملہ تھا اس میں امام شافی نے ایک جملہ بڑھایا اور اس میں ایک جملہ میں بھی بڑھاتا ہوں حالانکہ میں اتنا وہ نوچہ نہیں ہوں نہیں نہیں میں امام ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں گنہگار ہیں کم درجے کے ایمان والے ہیں اللہ ایمان والا رکھے اور اصلاح کرنا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص پانی پہ چلے یا ہوا میں اڑے لیکن وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اسے کہہ دو کہ تُو رحمان کا ولی نہیں ہے شیطان کا ولی پانی پہ چل رہا ہے تو یہ جملہ کسی نے امام شافی کو سنایا کہ امام شافی رحم اللہ نے کہا کہ لیس صاحب نے شیخ لیف نے صحیح کہا لیکن کم کہا تو اس میں کہا کہ کوئی پانی پہ چلے کوئی ہوا میں اڑے کوئی آگ میں اٹھے بیٹھے چاہے لیکن اگر وہ شریعت کا سنت کا مخالف ہے تو اس سے کہہ دو کہ رحمان کا نہیں شیطان کا ولی اس میں ایک جملہ اور بڑھائیے کہ کوئی کرامت کرامت کیوں نہ کھیلے یہ جملہ اس لیے میں بولتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایسا ہی تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ارے فنا بابا ایسے خوش ہو گئے تو یہ کر ڈالا تیش میں آگئے غصے میں آگئے تو وہ کر ڈالا ہم 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 دریہ کو آرڈر دے دیا تو دوڑک ان کے گھر پہنچ گیا پانی ہاں بہراد سے ڈسٹرب ہو رہا ہے بہراد سے ڈسٹرب ہو رہا ہے تو غصے میں آکے اپنے پاس رکھا وہ پیالہ پلٹ دیا تو بہراد غائب ہو گئی اور بھول گئے اسلام بہت سے ڈسٹرب ہو رہا ہے اسے بہت سے ہیں تب جگی جاماتوڑی نے بیان کیا کہ وہ ہندو لوگ کو منہ کر رہے تھے کہ میرے اوپر پیچکاری نہیں مارنا ہولی کھر رہے تھے وہ مانا نہیں مار دیا بزرگ کے اوپر غصے میں آگیا ہے اسے پیچکاری چھنی چھنی اور لوگوں کو مارنے لگے تو جس پہ بھی رنگ پڑھ رہا تھا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو جس آدمی نے مجھے سنائے تھا وہ کہنے لگا کہ جماعت آئی تھی ہمارے محلے میں مغرب کے بعد بولے اس میں سے ایک نے تقریر کی بولے وہ مسجد کا موزن ہمارے مالکہ میں بانگی بھی بولتے ہیں بولے بانگی اس کو بولتا ہے تقریر کے بعد کہ بولے بہت پھیکنے والوں کو سنا لیکن ایسا پہلی بار سنا وہ پیچکاری تو روکنے ہی نہیں تھی نا اور ایسے تبلیگین احساب میں ایسے واقعات بھرے پڑے مجھ سے ایک صاحب نے میں نے شاید ذکر کیا تھا آپ لوگوں کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے بنا رہا تھا مجھے جا ہمیں سلفیا میں ایک دن شاید پینے گئے سب دوستو اے باب سر کے بعد وہاں کچھ سامنے ٹیبل پر سب لگی جماعت والے بیٹھے تھے تو ایک ایسا وہ فضائل عامال والی کتاب لے کے ایسا بیٹھا تھا تو نام دیکھ نہیں رہا تھا اس کا تو میں نے جھک کے اس کو نیچے سے نام دیکھا تو اس نے مجھے ایسا بتایا فضائل عامال تو میں دیکھ کے ذرا ایسا لاپروائی والا مظاہرہ ہو گیا ہمارے لئے وہ ایسی کتاب تو آئے نہیں کہ قرآن کی طرح اس کی تازیم کریں تو اس کو لگا کہ یہ ساید ماننے والا نہیں ہے تو مجھ سے کہنے لگا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مطلب آپ کیا چاہتے ہیں بولے یہ کتاب جانتے ہیں ان کا ہاں کیا کہنا ہے بہت ساری غلط سلط باتیں میں نے ایسی کہہ دیا تو اس نے اٹھا کے میرے ہاتھ میں دی دیا بولے ایک نکال کے بتاؤ اب یہ بھی کوئی چھیلنج ہے یہ جس میں مطلب جو چیز کیلو سے پائے جاتی ہے وہ مجھ سے تولہ مانگ رہے ہیں تو میں نے کھولا اور کھولتے ہی اتفاق سے دو چار صفحہ ادھا 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 کیا ایک واقعہ نکلا کہ مسلمانوں نے ایک علاقے میں جو ہے حملہ کیا ایک بات وہ باتشاہ کی پوری جو تھی وہ مملکہ تھی ہے محل وحل سب وہ ہو گیا قبضے میں باتشاہ بھاگا اور وہاں ایک دیکھ رکھا ہوا تھا اس میں جا کے چھپ گیا اب مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ اس میں چھپا ہوا ہے وہ تو لکڑیاں جمع کی دیکھ کے نیچے لکڑیاں لگائی اور اس میں آگ لگانے اور اسی بیچ میں وہ باتشاہ جو ہے دیکھ کے اندر مسلمان ہو گیا ابھی لڑائی وڑائی چھپا ہوا ہے اور وہاں چھپے ہوئی حالت میں مسلمان ہو گیا ابھی مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے اب اسی حالت میں وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگا ابھی وہ آگ لگ رہی ہے جل گئی ہے ڈیک گرم ہو رہی ہے اور وہ ورد کرنا شروع کر دیا تو اچانک بدلی چھائی ہاں پانی برسنے لگا پانی بھی برسا آگ بوجھ گئی لیکن اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ابھی رکا نہیں ڈیک نے پرواز بھری ٹیک آف ٹیک آون کیا بولتے ہو ٹیک آف ٹیک آف ٹیک آف ٹیک آف ٹیک آف کیا بگئی رنوے کے ہاں وہ ہائلی کاپٹر بھی ہوتا ہے نا تو وہاں سے وہ اڑا اور اڑتے اڑتے پھر وہ ایک جگہ ایک قبیلے میں جا کے ٹیک آون کیا کیا بولتے ہیں لینڈ گیا لینڈ کیا تو لوگ گھیر لیا اس کو یہ کیا بات ہے یہ کونسی چیز آ رہی ہے نہ اڑن تشتری ہے نہ پلین ہے ہیں تو بہرحال اب وہ جب وہ لوگ جمع ہوئے اور اس نے جو ہے لینڈ کر لیا تو اندر سے جو ہے یہ بادشاہ جو تھا وہ برامد ہوا لوگ حیرت سے کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے اپنا قصہ بتایا اس کا قصہ سن کے وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا یہ واقعہ نکلا میں نے بتایا ملے یہ پڑیئے بڑا بلے اس میں غلط کیا ہے مبلت صحیح کیا ہے بلے جیسے کیا ہے اس میں غلط یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے کہاں کا ہے اس کی کوئی سند کوئی وہ کیا نام ہے حوالہ ہے اس میں ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں سفر عصرہ سفر میراج کیا تو اس کی بھی دلیلیں دیکھتے ہیں اس پہ جو اعتراض آتے ہیں اس کے جواب دیتے ہیں اس کی سند تاریخ قرآن حدیث کے علاوہ تاریخ میں موجود ہے اس سے متعلقہ بحثیں اور امور موجود ہیں کوئی آج اللہ کے یہ تو چھوڑی ہے میں نے کہا ایک بے نام قسم کے واقعات ہیں یہ میں نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اگر کوئی مسلمان ایسا دعویٰ کر دے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے آج دنیا بولتی ہے کہ آرمن سٹرانگ اور وہ آرڈرین کا نام تھا پہلے چاند پہ گئے اب ہم کہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور وہ اگر صدیق کو لے کے کیا یہ اس میں عزت ہے اگر ہم دعویٰ بھی کریں گے تو کس بنیاد پہ کریں گے دلیل ہونی چاہیے دلیل نہیں ہے تو اس سے بڑی بات ہے میراج کی چاند پہ جانا اور یہاں جانا وہاں جانا نہیں آپ میراج پہ آسمان پہ گئے تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اگر نقل کی جائے اور ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں سنت دیکھتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ معلوم کرتے ہیں تب مانتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اہرے گھروں کے مطالق یہ چیز کچھ بھی مان لیں گے اور پھر میں نے کہا اس واقعے پر غور کیجئے سب سے پہلی بات ہاں کہ بادشاہ جو ہے وہاں چلا گیا ڈیک میں چلو چلا گیا اب یہ جلا رہے ہیں جلانا جائز ہے کیا وادشاہ کو پکانے جا رہے تھے آگ سے جلانا جائز حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جلایا تھا حضرت ابن عباس نے ان کو لکھا کہ بھئی رب نار آگ کے رب کے علاوہ آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا تو یہ ممنوع ہے اب یہ ممنوع کام انہوں نے کیا چلو ٹھیک ہے نہیں معلوم رہا ہوگا اگر آپ کہیں گے چلو بارش ہو گئی آگ بج گئی اب بادشاہ اندر کلمہ پڑ چکا تھا اگر وہ کرمے سر نکال کے ان مسلمانوں کو بولتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر وہ اس کو جلاتے مارتے نہیں مارتے بھائی ہو جاتا پھر اڑ کے وہ جا رہا ہے ہاں اڑا کیسے ایسا کوئی واقع صحابہ اور ان میں چلو ٹھیک ہے گیا بگر براک کے ڈیگ ہی براک بن گئی آہ اب وہاں لینڈ کے کس علاقے کا تھا وہاں جو مسلمان میں کون سی تاریخ میں درج ہے آہ ایسی میں نے اور بھی کچھ سوالات کی جو ابھی یاد آیا اپنے الفاظ میں اس وقت میں نے کہا لیکن ان کی سوالات اچھا ہوں سے میں نے ایک اور اعتراض کیا تھا شروع میں ہی کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیگ کا اڑنا جانا یہ آپ کی سوالات میں آ رہا ہے اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے بزرگ اور بابا نے لکھا ہے اس لیے مان رہے ہیں کوئی سند ہے اب فرض کیجئے کہ جیسے آپ یہ مان رہے ہو اگر ایک غیر مسلم ہندو دھرم کا ماننے والا آپ کے پاس آیا اور یہ کہے کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ رام چندر جی نے حنو مان جی کو جڑی بٹی لانے بھیجا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو پورا پہاڑ اڑھا کے لے کے آگئے تو میں نے آپ مانو گے کیوں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں تو اب ایک ہندو کی بات آپ اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ بگر سند کے بول رہا ہے اپنی عقیدت میں بول رہا ہے تو جب آپ اس کی بات کو قبول نہیں کر رہے تو وہ آپ کی کیسے قبول کرے گا دو واقعہ آپ بتاؤ گے چار واقعہ وہ بتائیں گے ایسی میں ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اولانگاباد سے آ رہا تھا بہت بھیڑ تھی کھڑے کھڑے تھے تو وہاں میرے آگے ایک مسلمان اور ایک سیکھ میں بات چکڑے تھی وہ سیکھ تھا سردار تو اس مسلمان نے کسی میں نام بھول گیا کسی بڑے والی کا نام لے کر ان کی ایک کرامت بتائی کہ انہوں نے ایسا مارا تو وہ چسمہ پوٹا اور وہ پانی نکلنے لگا گرو نانک کا بھی ایسا ہی ہے تو اس نے گرو نانک کا واقعہ سنایا اور وہ پاکستان میں کوئی ایک جگہ بتا رہا تھا نانکانہ یا کیا ایسا کہا وہاں ایسا آج بھی بولے وہ پانی بھائی رہا ہے بولے وہ نانک جی نے چالو کیا تھا پھاڑا تھا اس کے بعد وہ جب سردار ان لوگ کی بات ہو گئے میں سن رہا تھا دونوں کی باتیں تو وہ کچھ کچھ پیشابہ شاب کے لے گیا تو میں نے اس مسلمان سے پوچھا کہ میں نے گرو نانک کی جو واقعہ بتایا اس نے سردار نے اب بھی بات کر رہے تھے میں نے کہا وہ جو جو گرو نانک کی بات جو بتایا تو آپ نے مان لیا کیا میں کیوں مانوں گا کیوں آپ کیوں نہیں مانیں گے سیکھا ہے اس نے بتایا تو میں نے جیسا آپ مسلمان ہیں اس لئے اس سیکھ کی بات آپ نہیں مان رہے ہیں تو وہ سیکھ آپ کی بات کیسے مان لے گا یہ تو مجھے گھرنے لگے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر اس طرح کے مقام ہو تو یہ کرامات اور ان چیزوں سے دعوت نہیں دی جاتی یہ اگلا مرحل آئے جب ایک آدمی ایمان لے آئے مان لے ہوئے یا ایسی کرامت جو آپ اس کو ثابت کر سکے کہ دیکھو یہ کرامت والی جیسے قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسے کلام لا کے بتاؤ اس جیسے کلام لا کے بتاؤ پوری دنیا پہ چیلنج ہے کہ دس آیتیں ایک آیت اس جیسے کلام لا کے بتاؤ چیلنج ہے تو یہ ایک موجہ ایسی چیز پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوتے ہوئے ایک ایسی چیز پیش کیا جو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر پاتا اس کا مطلب یہ وہاں کہ یہ انسان کا کام ہے ہی نہیں تو ایسی چیز جو اس کو آجز کرے سوچنے پر مجبور کرے غور و فکر کی طرف لائے ایسی چیزیں پیش کرنا چاہیے دعوت و تبلیغ میں اب آپ پورے پورے جو ہے اس طرح کے واقعات پیش کر رہے ہو جو خرق عادت ہے اور وہ چیز آپ کے ایمان لانے کے بعد آپ کی تقویت کے لیے ہوتی ہے موجزے اور کرامات موجزہ سامنے سامنے جن کے پیش کے جاتا ہے ان کے لئے خلاف حجت ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے ہمارے راب کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے ابتلا ہوتی ہے کہ ہم اس کو بغیر دیکھیں ہمارے پیاس جب صحیح نقل اور خبر سے آئی ہے تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں میراج جب ہوئی تھی تو ابو جہل نے بھی انکار کیا صحابہ نے مانا کیوں مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر آپ نے عقلی طور سے بھی کفار کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جس سے ان کو چپ ہونا پڑا کہ ٹھیک ہے تم آسمان پہ نہیں گئے نہیں دیکھا لیکن آسمان پہ جانے سے پہلے میں بیت المقدس گیا اور بیت المقدس وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی اس طرف کا سفر نہیں کیا تھا تو بیت المقدس کے تعلق سے جب سوالات کیا اور آپ نے جوابات صحیح صحیح دیئے تو ان کو ماننا پڑا پھر اتنا ہی نہیں راستے میں جو قافلہ وفار قریش کا پڑا وڈالا ہوا ایک جگہ موجود تھا اس کے مطالع خبریں بتائی اور بعد میں جب انہوں نے تصدیق کی تو جس وقت جو قیفیات بتایا تھی وہ پوری ٹیلی ہوئی کہ ہاں ایسا ایسا تھا تو انکار نہیں کر سکے یہ ان لوگوں پر بھی حجت قائم ہو گئی جو اس کا انکار کر رہے تھے اگرچہ وہ مانے یا نہ مانے یہ الگ بات تھی لیکن وہ خاموش ہو گئے کہ دلیل آپ کی مضبوط ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے تعلق سے بھی ہمارا یہ رویہ ہے اور موجزے کے جو پرپس ہیں یہ ہے دعوتی اعتبار سے ہم مخاطب کو جو چیز اپیل کرے اس کو اختیار کریں گے بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن ہمارے ماحول میں شرکیات اور عقائد کی اصلاح یا اس کے بگاڑ کے ٹاپک میں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل گفتگو ہے بحث ہے شیخ ہوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گفار مکہ کا شرک تھا وہ آج ہمارے درمیان قبروں کی عبادت کرنے والوں کے درمیان باقی ہے جو کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں اپنے زعم میں اور پھر اس کے پاس جو ہے وہ خشو خضو اختیار کرتے ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے اس کے اردگر تواف کرتے ہیں صاحب قبر سے جس کے ہی قبر ہوتی ہے جس کو ولی کا درجہ دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس کے اس سے استغاثہ کرتے ہیں فریاد طلب کرنا کوئی مصیبت پریشانی میں اس کو دور کرنے کے لیے جو مانگا جاتا ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں اور ان کو اپنی ضروریات کو حاصل کرنے اور نقصانات سے بچاؤ کے سلسلے میں ان کو پکارتے ہیں ہمارے قوم نیاج شیخ عبدالقادر المدد اسی طرح سے یا علی یا فلا یا فلا اس طرح سے کومنلی پکارتے ہیں ابھی رات کی بات ہے میں یہاں آ رہا تھا تو مسلمان پڑکا کا ڈرائیور تھا یہ بیش میں خلاف عدب اور خلاف عصول ہوگا یہ کیا ہے تو اس نے نات لگائی موبائل سے نات لگائی پہلی نات شروع کیا یا رسول اللہ میں نے کہا یا شرکی ہے کیا آپ کرتے ہیں تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کیا رہے چینج کرو یہ والی آگے بڑھا دوسری لگائی اس میں بھی شرک تیسری لگائی میں نے پھر اس کو دیکھ کے کہا کیا ہے یہ آپ لوگ سمجھتے کیا نہیں سمجھتے یہ اس میں بھی ہے میں نے بتایا اس کو سمجھایا یہ کہہ رہا ہے آپ بتائیے کہ آپ نفع نقصان کا اس میں ہے کہ چلو مدینہ فکر دنیا چھوڑو چلو مدینہ محمد سب بنا دیں گے تو محمد کی غلامی کیا ہے سارا وہ اس طرح کچھ کلمات تھے تو میں نے کہا آپ بتائیے کہ نفع نقصان کا مالک آپ کسے مانتے ہیں کہا اللہ کو میں نے اب اس میں تو کہہ رہا ہے کہ آپ محمد سب کچھ بنا دیں گے آپ کا یعنی اللہ اکیلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شرک ہے کی نہیں ہے ارے بھولے آگے والا کرو چار پانٹ لگایا سب میں شرکیا کھلا واضح کوئی ایسا وہ نہیں کہ شک شبے والا ہو گنجائش والا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اگر گانے وانے سنتے نا وہ بھی غلط ہے لیکن اس سے بہتر ہے اب یہ جملہ ہم کہیں گے جو لوگ یہ سننے کے عادی ہیں تو ان کو یہ بہت بورا لگے گا ہمارے لیے جو ہے غصے کا ناراضگی کا اظہار کریں گے لیکن وہ جملہ سمجھیں گے نہیں میرا یہ جملہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت عبداللین وصول رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب التوحید میں آپ نے پڑھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے کوئی جھوٹی قسم اللہ کی کھائے میرے نزدیک یہ بہتر ہے اس بات سے کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھائے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں یعنی دوسرے کی قسم کھا کے سچ بولوں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس بات سے کہ اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولوں یعنی قسم غیر اللہ کی کھانا شرک ہے نا اب آپ شرک کر کے سچ بول رہے ہو تو یہ بڑا گناہ ہے اور اللہ کی قسم کھانا یہ شرک نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی قسم کھا کے کوئی جھوٹ بولے تو یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ضرور ہے بے عدبی ضرور ہے لیکن براہ راست شرک سے کم درجے کا ہے یہ سمجھانا چاہتے ہیں عبداللہ بن مسعود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اسی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فلمی گانے سن رہے ہیں شاعروں کے ایسے کلام جس میں کچھ چیزیں الٹی سیدھی ہیں اخلاقیات کی غزل تغزل محبوب محبوبہ ما شکا یہ ساری چیزیں تو یہ بھی اگرچہ اخلاق کو برا بگڑنے والی چیزیں ہیں لیکن اس سے اخلاق اور عمل بگڑے گا آپ مسلمان رہیں گے اور اگر آپ ایسا کلام ایسی شاعری پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں پسند کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں جس میں شرک ہے اللہ رب العالمین کا حق یا صفت کسی غیر اللہ کو دی جا رہی ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کا عقیدہ بگڑ رہا ہے آپ کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ رہا ہے آپ اسلام کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں کون سا بڑا نقصان ہے سوچنا پڑے گا تو جواب دیجئے نا یہ موٹی سی بات بہت سارے مسلمان مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں کشف شبہات یہ ایسے ہی شبہات کا اضانہ کر رہی ہے اس اعتبار سے میں ایسا سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی شاید مانے اور سمجھیں گے کہ ہندوستان کے گھر گھر تک اسے پہنچانا چاہیے اس کے درست کو اس کے مضامین اور مواد کو اس کی ضرورت ہے ہمارے یہاں گھر گھر میں چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان سے اپنی فریاد ضروریات پیش کرتے ہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کی امید رکھتے ہیں اور ایک طرف یہ کرتے ہیں دوسری طرف قرآن کی قرآن کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نمازوں کو پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح اللہ کا خوب ذکر کر رہے ہیں بلکہ شرکیات کرنے والوں میں آپ دیکھیں کہ بعض نیکیوں میں وہ توحید والوں سے زیادہ شدت سے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے میں ایسا مانتا ہوں سمجھتا ہوں اور حدیثوں کی بنیاد پر کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں شیطان ان کو کچھ خوبیاں دیتا ہے کچھ ایسی چیزیں جس کو کر کے وہ اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں نہیں نہیں ہم بہت بھاری ہیں ہم بہت اچھے ہیں ابھی غیر مسلم والوں کا جیسے ہمارے ابھی لوگ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ محلہ بہت گندہ رہتا ہے سفائی نہیں رہتی غیر مسلموں کا پوش رہتا ہے صاف رہتا ہے یہ رہتا ہے وہ رہتا ہے ہے ایسا مان لیتے ہیں کہ ہے یہ مشرقین کو خوش کرنے کا ایک شیطانی نسخہ ہے اس کے اسباب پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں مسلمان لا پرواہ ہیں لا پرواہ ہونے کی بھی وجہ ہے مسلمانوں کے علاقے میں صفائی پر توجہ نہیں دی جاتی کرم شاری لوگ آتے نہیں ہیں غیر مسلموں کا الگ ہوتا ہے ہمارے پولیس کے صاحب بتایا دے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ برہمان اگر رات کے ڈھائی بجے فون کر دے ہوئے کہ کتہ بہت بھوک رہا ہے تو پولیس کی پروٹرولنگ ہو جائے گی ادھر اس کے محلے میں اور مسلمان کا فون آتا ہے کہ یہاں جھگڑا ہو رہا ہے قتل ہو جائے گا تو پولیس بلتا ہے کہ گاڑی نہیں ہے آدمی نہیں ہے ابھی ہم نہیں آئیں گے بعد میں آئیں گے مطلب قتل کر لو پھر آتے فرق ہے نا مسپلٹی کار پوریش سب کا فرق رہتا ہے یہ سب جانے دیجئے تھوڑی جیرے کے لیے مان لیجئے صحیح اور بھی پہلو ہیں مسلمان غریب بستی اور ہندووں کی امیر بستی کا موازنہ کرتے ہیں لوگ مسلمان ڈاکٹر اور ہندو ڈاکٹر کا موازنہ کیجئے تو بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئرز اور وقیل کیے پیش آپ کی جگہ سے آپ کو بدبو آئے گی جو غیر مسلم ہے مسلمان کو نہیں آئے گی بہت وہ ایک لاگ روپی علا پرفیوم یوز کرتا ہے اس کے پاس دس روپی علا کھریدنے کا بھی پیسہ نہیں ہے لیکن وہ پرفیوم یوز کرنے والے کے بدن سے مجھو بدبو آئے گی مسلمان کے بدن سے نہیں آئے گی کیوں اس لئے کہ وہ اسلام کے اصول طہارت پر اگر عمل کرتا ہے مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے پیش آپ پاکھانے کے لیے پانی کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے اس مقام سے وہ بدبو نہیں آئے گی جو پانی کا استعمال نہیں کرنے والوں سے پاس سے آئے گی کتنا بھی اوچھا پرفیوم یوز کرتے ہو یہ پاکی صفائی یہ بھی ایک پہلو ہے ہاں محلے کی گندگی اور وہ چیزیں ہمارے علاقوں میں زیادہ دیکھتی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ بتدری مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اس جہالت کا اور لاپروائی کا شکار ہو گئے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی چیز گندگی پھیک دینا پلاسٹک اور ایسی چیزیں جس سے نکاسی کے راستے مسدود ہو جائیں اور گندگی بڑھتی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تھوڑی بات پھیل رہی ہے لیکن میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شیطانی حربہ ہے شیطان جو ہے کچھ شیطان جو ہے کچھ نیکیاں کرواتا ہے اور ایک ایسا گناہ کرواتا ہے جس سے وہ ساری نیکیاں بے برباد ہو جاتی ہیں لیکن نیکیاں جن سے کرواتا ہے ان کو اس نیکی کے حوالے سے اس خوش فہمی میں دیکھیں انسان کے اندر کوئی بھی انسان ہو کتنا بھی برا ہو اس کے اندر وہ انسان ہونے کی ایسے سے اچھائی اور برائی دونوں کا جذبہ ہے حج جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ اپنے مذہب کے حساب سے ان کو اندھا بنا دیا گیا الگ بات ہے لیکن آپ ان کے بھی قریب جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے باتوں میں جذبے میں کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی کتنا بھی برا ہو برائی کرے گا لیکن اپنے آپ کو برا کہلانا پسند نہیں کرتا اور اس کی کوشش یا دل کی تمنہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو اور کبھی کبھی کتنا بھی برا ہو وہ نیکی کبھی کبھی ضرور کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور اگر اسے یہ احساس ہے کہ میں بہت گناہ کر چکا ہوں کرتا ہوں تو کچھ نیکیاں ایسی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی تسلیدیں اور یہ کہ وہ میرا پراسچیت یا کفارہ بن جائے سمجھ میاری بات تو یہ انسان کے اندر کی بھی جنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر جو شیطانی مادہ ہے اس کے اندر جو انسانیت یا فرشتگی کو اللہ نے رکھا ہے نیکی کا مادہ یا ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں دونوں کی جنگ ہوتی ہے اور اسی میں جو جیتا جو غالب آ گیا اس کی فتح بھی وہی غالب آتا ہے لیکن نیکیہ ہر ایک میں ہوتی ہے تو یہ جو تصور ہے اگر شیطان کی یہ حکمت ہوتی ہے یا اس کے کیا کہیں گے ہتھکنڈا ہے کہ بڑے گناہ میں مبتلہ کرنے کے بعد کچھ ایسی چھوٹی نیکیاں انسان سے کرواتا ہے جس سے اس کو تسلی ملے خوش فہمی میں مبتلہ ہو اب یہاں بھی آپ دیکھئے کہ آج جن مشرقین کی ہم گفتگو کر رہے ہیں شیخ محمد عبدالعب آگلے دروس میں وہ باتیں آئے گی کہ جن کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں یا ان کو بیان کرتے ہیں تو یہ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم تو یہ نیکی کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کے ایک آدمی کے پاس جائیے تو اس کو یہ خوش فہمی میں آپ ان کے عام اور خاص آدمی کو کہ ہم تو اتنا ذکر کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں شاش کی نماز پڑھتے ہیں ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں مجاہدہ کر رہے ہیں یعنی اس سے کہیں بڑھ کر تصوف اہل تصوف میں ہوگا پھر ایسا ہی تصور جو ہے وہ برہلوی حضرات میں وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے سٹے جوے اور یہ ان کے پاس مولیوں کے ایسے فتویں ہیں آپ ہمارے سلسلے سے جڑ جائے سلسلہ قادریہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے منصوب ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے یہ بیان دیا ہے کہ میرے جو مریدین ہیں میرے سلسلے سے جو جڑ جائے گا تو قیامت کے دن وہ کیسا کچھ بھی ہو تو گھسٹ کے جنت میں لے جاؤں نعرہ تکبیر ہے نا یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آگے کچھ جوہلا کی کلیپ آئی تھی میں نے دائریکٹ نہیں سنا کئی لوگوں نے بتایا جاہل اللامہ بہت سے ایسے جاہل اللامہ اللامہ اس لیے کہ ان کے لوگ اللامہ سمجھ رہے ہیں اور جاہل اس لیے کہ وہ غلط ال پھیرا رہا ہے تو جاہل ہوا اب یہ بتائیے کہ شیخ عبدالقادر جلانی یا کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں سب ہم یہ حدیث بہت مرتبہ سن چکے نا کہ دنیا میں اے عباس ابن عبد المطلب چچا صفیہ بنت عبد المطلب پھوپی اور اخیر میں اپنی جگرد گوشہ دختر حت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سیدہ تو نیسائل عالم ہے نا کیا درجہ ہے ان کا ان سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی دنیا میں جو چاہتی ہے مانگ لے قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کا واضح و نصیحت کا یہ واضح انداز اور اس میں یہ واضح طرح ہے کہ میں اگر اللہ پکڑے گا تو میں کام نہیں آؤں گا صحابہ اکرام کو یہ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی لمبی حدیث کہ دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے اور اس پر اونٹ سوار ہو اور بل بلا رہا ہو اور وہ کہے اللہ کے رسول اغیث نہیں اغیث نہیں میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے ایک شخص آئے اور اس کے اوپر بیل گائے جو ہے سواروں کے وہ بیکار مار رہی ہو ایک شخص آئے اور اس پر بکرا بکری جو ہے وہ اس پر اس کو کھروچ رہے ہو اور اس کے اوپر سوار ہو اور وہ کہے اللہ کے رسول مدد کرو مطلب یہ زکاة فرض ہے اور زکاة نہ دے وے تو وہ سوار ہو کے آئیں گے قیامت کے دن اور پھر مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے تو میں کہوں گا کہ میں نے تم کو پہنچا دیا تھا بچنے کا طریقہ بتا دیا تھا اب میں کیسے کام آ سکتا ہوں نوٹ کیجئے ایک طرف اللہ کے نبی جناب محمد الرسول کا یہ صاف صاف فرمان کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے سامنے حتی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صاف حدیث موجود ہے اپنے باپ کے لئے دعا کی شروع میں استغفار کی پھر اللہ نے منع کر دیا تو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی چاہیے اپنے چچا کے بارے میں قرآن کی آیت آگئی مَا قَانَ عَلِ النَّبِيَ وَلَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا الْقُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ مَنْهُمَا صَحَابُ الْجَحِمِ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ بار بار یہ آیت گزری ہے سور کتاب التوحید میں ہم نے پڑھا بھی ہے رونٹے کھڑے کر دینے والی اور عقیدے کو سیدھا کر دینے والی آیت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت مانگے چاہے قریبی رشتے دار آپ اپنی والدہ کے لیے اجازت مانگے حدیث میں ہے صحیح حدیث ہے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی اجازت نہیں ملی پوائنٹ بھی نوٹیڈ بہت اہم کئی نوٹیڈ قوماز میں کتنی اہمیت کی بات ہے رانگٹک کھڑے ہو جائے ایک آدمی غور کر لے ہاں ہمارے مالے گوامے بزرگ آدمی میں نے شاہدی سے پہلے بتایا تھا مجھ سے ایک سوال کرتے تھے بار بار کہ مسلمانوں میں اتنے بورے بورے ہیں وہ جنت میں جائیں گے میں نے ہندوؤں کو دیکھا آنکھ ڈونٹ کر دی یہ کر دی تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے سمجھ میں نہیں آتی بات میں نے ان کو بہت سی دلیلیں عقلی حکمتیں ہیں اور یہ بتائی کہ مشرک کیسا ہے وہ جو میہ بیوی کی مثال بھی دی کہ ایک عورت ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے سامان توڑ دیتی ہے یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے شوہر ماف کر دے گا لیکن وہ دوسرے کے ساتھ سونے لگے تو شوہر ماف کرے تو یہ شوہر مافی کے لاحق نہیں ہے بے گہرت ہے بہت خوبصورت ہے پیسے والی ہے اچھے خاندان کی ہے ساری خوبیاں ہیں لیکن کبھی کبھی دوسروں کو بھی خوش کرتی ہے چلے گی کیا سوچ رہے ہیں آپ اتنی خوش گہری سوچ مڈوبے چھوٹی موٹی غلطیاں چل جائے گی کسی ملک کا کوئی باشندہ ملک کے چھوٹے موٹے قوانین کی خلاف ورزی کر لے ٹریفک کے میں خلاف ورزی کر دے چوری کر لے وے یہ کر لے وے یہاں کا قانون یہاں کا جج اس کے ساتھ تخفیف کر سکتا ہے چھوٹی موٹی سزا جرمانہ لگا کے چھوڑ سکتا ہے ماف کر سکتا ہے لیکن اگر وہ یہ بولے کہ میں یہاں کے قانون کو نہیں مانتا یہاں کے سسٹم کو نہیں مانتا یہاں کے حاکم کو نہیں مانتا حاکم کو حاکم نہیں مانتا بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا تو دنیا کا کوئی قانون ایسے کو باغی جس کو کہتے ہیں ماف نہیں کرتا مشرق اللہ کا باغی ہے اب شاہ اسمائل نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے کسی ملک میں اور وہاں کا ایک عام آدمی جا کے بادشاہ سے بولے میں تیرے کو بادشاہ نہیں مانتا اس کو مانتا ہوں چھوڑ دے گا نہیں چھوڑے گا اگر چھوڑے گا تو وہ بے گہرت ہوگا بادشاہ بے گہرت کہلائے گا یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے تو ایسے ہی سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اللہ کا اور یہ کہیں غیر اللہ کو اس کا حق دے میں کوئی اپنے باپ کی وجہ پڑوسی کو اببہ بولنے لگے تو نہ باپ راضی ہوگا نہ ماں اور نہ دوسرے لوگ تو یہ تو اس کی تعویل ہو سکتی ہے اب ہم سب کچھ ربوبیت کے فائضان اللہ سے لے ویں اور دوسرے کی طرف رخ کریں عبادت کے لیے کیسے تو یہ سب میں نے سمجھایا ان کو وہ سمجھ بھی جاتے تھے پھر دو چار دن کے بعد آتے تھے یار سمجھ میں نہیں آتی بات ان کے سامنے جب یہ روایت بیان ہوئی اتفاق سے بات بات میں حدیث آئی تو میں نے یہ ذکر کیا ضمنان کوئی مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان نے کہا کہ میرے اببہ کہاں ہے جاہلیت میں ان کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں تو وہ بڑے رنجیدہ ہو گئے باپ باپ ہوتا ہے محبت تو ہوگی نا فطری طور پر شرک پہ مر گئے تھے جب انہوں نے سنا کہ وہ جہنم میں ہیں تو ان کو دکھ ہوا غمزدہ ہو گئے اور اسی رنج کی کیفیت میں لوٹ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بولایا اور کہا کہ تمہارے اببہ اور میرے اببہ میرے والد دونوں جہنم میں وہ جن کو میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کئی دلیلیں میں نے دی تھی سمجھانے کی کوشش کی تھی سمجھ کے پھر نہیں سمجھتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کیا پھر سے بتاؤ یہ حدیث میں نے بیان کی بولے کہاں ہے میں نے کہا صحیح مسلم ہے بولے صحیح مسلم ہے کہا میں نے بتایا کتاب والیمان بولے مجھے دیکھنا ہے تو اس وقت ہم جہاں بیٹھتے تھے وہ جماعت کا ایک دفتر تھا دفتر کی حیثیت وہاں حدیث کی کتابیں بھی تھی میں نے نکالا صحیح مسلم وہ حدیث نکال کے ان کو بتایا وہ کتاب لے کے حدیث حالانکہ بہت لمبی چوڑی نہیں ہے چار پانچ لائن میں پوری ہو جاتی ہے تین چار دو تین لائن میں ایک طرف اردو ایک طرف عربی تو اس میں ٹھوڑی لائن بڑھ جاتی تو وہ لے کے بیٹھے رہے میں سمجھتا ہوں پندرہ بیس منٹ وہ حدیث دیکھتے رہے بار بار پڑھتے رہے ان کو شوق لگا تو بھولے آج تک سنا بھی نہیں تھا یہ حدیث اور اس کے بعد مجھ سے پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ مولانا اتنے دن سے آپ میرے کو جو سمجھا رہے ہیں اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب بلکل سمجھ میں آ گیا ایک دم کیلیر ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ کا یہ معاملہ ہے تو پھر کسی اور کی کیا بات اگر شرک پہ کوئی آدمی مر گیا ہے تو نبی بھی اسے بچا نہیں سکتا جہنم سے نکالنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا کتنی صاف بات ہے نا یہ عقیدے کی اور توحید کی بات انتہائی کلیر ہے قرآن و حدیث میں لیکن اب کوئی نہ ماننا چاہے تو یہ الگ بات ہے اب نہ ماننے کے لیے جو لوگ نہیں مان رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا ان کے دماغ میں کچھ شبہات ہیں اور اسی کو یہاں اضالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہاں ایک اہم بات یہ بتائی کہ دیکھیں یہ کفار مکہ ان کا معاملہ کیا تھا یہ جو پہلے کے لوگ تھے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت زیادہ لیکن ان سب کے باوجود جو ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے ان عامال کا کوئی وزن نہیں معاف کیجئے یہ موجودہ امت کے دور کے لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ جیسے کفار مکہ تھے تو ان کا یہ طریقہ آج موت کے بہت سارے لوگوں میں جو قبر پرستے ہیں ان کے یہاں باقی ہے جو قبروں پہ جاتے ہیں کسی ولی کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں جو ہے استغاسہ نظر و نیاز قبر کا تواف اس کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا اور عبادت کے کئی کام کرتے ہیں اب ایک طرف یہ کرتے ہیں اور دوسری طرف نماز روزہ اور دوسری عبادت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا یہ ذکر یہ نماز بے مطلب ہے اس کا اللہ کے یہاں کوئی بھی معنی مطلب اور وزن نہیں ہے چنان سے نتیجہ کیا نکلا محمع عبداللہ کوئی انسان اللہ کی کتنی بھی عبادت کرے کتنا بھی اللہ کے لیے خشو خضو اختیار کرے کتنے بھی قرآن کی تلاوت و قیرت کریں لیکن وہ جو ہیں اللہ کے اور اپنے درمیان واسطے اور وسیلے بنائیں تو ان کے اور کفار کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے یہ شبے کا ادالہ کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ دماغوں میں ابھی آئے گا یہ بھی بٹھائے ہوئے ہیں کہ ارے آپ ہم کو کافر مشرق کہہ رہے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رسول پر ایمان رکھتے ہیں دیکھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کہا مشرقین مکہ کہا وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ رسول کو نہیں مانتے تھے وہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر وہ اور ہم برابر کیسے ہوئے یہ ایک شبہ ہے ہمارے درمیان جو مشرقین ہیں ان کے دماغ میں آئیدہ کہ ہم اور کفار تو بہت الگ ہیں وہ لوگ تھوڑی نماز پڑھتے تھے قرآن کو مانتے تھے رسول کو مانتے تھے ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے تھے تو اسی کا جواب دے رہے ہیں ایک طریقے سے کہ اگر کوئی شخص یہ سب کچھ کرنے کے بعد شرق میں کفار مکہ والی روش پر ہے تو ان کے انعمال کا کوئی وزن کوئی اعتبار نہیں ہے وہ بالکل ان کے برابر ہے وہ کفار اور ان کے درمیان فرق نہیں ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اور لڑائی کی تاکہ اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کی اپنی عبادات کے سارے معاملات اکیلے اللہ کی طرف نہ پھیر دے ہوئے اس وقت تک ان کے کھاری عبادتیں بیکار ہیں اور یہ اور کفار مکہ ایک جیسے ہیں چنان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں بھیجا گیا تو آپ کی دعوت کیا تھی توہید کی طرف دعوت دینا پہلی اور بنیادی دعوت یہی تھی نا وہاں آپ نے مکہ کے لوگوں میں آ کر کہ بھئی شلو یہ لوگ بھی حج کرتے ہیں تو پہلے حج کے مسائل نہیں بتائے کہ آپ ایسے ایسے حج کرو صدقہ و خیرات یوں کرو قربانی کرتے ہو تو ایسے کرو اللہ کا ذکر کرتے ہو یا کشتی پہ سوار ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہو تو اس طرح کرو یہ سب مسائل میں نہیں بتائے سب سے پہلے توہید بتائی توہید کی طرف اور پھر اسی سے ساری چیزیں جڑی ہوئی بن جاتی ہے اور ملت ابراہیمی کی طرف آپ نے دعوت دی اور ملت ابراہیمی دراصل ملت توہید ہی ہے وَقَمَا أَسْلَفْتُو اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ توہید کیا ہے یہ شرک سے شرک کی جتنی بھی شکل و صورت ہے ان تمام چیزوں سے اپنے عقیدے اور ایمان کو عمال کو پاک صاف اور مبرہ کرنا اپنی توہید کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اخلاص کو اس طرح بنانا کہ آپ ہر قسم کے شرک سے بری اور پاک ہو جائیں خالص ہو جائیں اس سے نکل جائیں ہاں شاید تھوڑا ہو زیادہ ہو ہاں بڑا ہو چھوٹا ہو ہر قسم کی شرکیات سے آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں چنان سے مؤلف رحمہ اللہ نے شیخ زید کا جملہ ہے حضرت امام محمد بن عبدالوحاب کے بارے میں مؤلف ان کو کہہ رہا ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس شبہ کو بیان کیا جسے مشرقین پیش کرتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرقین پیش کرتے ہیں ان کے زمانے کے مشرقین بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کیا پیش کرتے تھے کیا شبہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں حج کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اللہ کا خوب خوب ذکر کرتے ہیں ہاں ہاں لیکن اس کے باوجود مؤلف بیان کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود وہ مشرق ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے اور اللہ کی درمیان واسطے اور وسیلے اختیار کر رکھے ہیں جس کے ذریعے سے جس کی بنیاد پر اور غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں وہی بات کہتے ہیں جو کفار مکہ کہتے تھے کہ کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں اور ان کی اللہ کے پاس ان کی سفارش اور شفاعت کے خانہ ہیں ان کی شفاعت چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری شفارش کریں گے ہمارے سفارشی بنیں گے جیسے فرشتے ہیں حضرت عیسیٰ ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور پھر نیک لوگوں میں سے کچھ لوگ بہت سارے بت ہیں بہت سارے اوثان ہیں بہت ساری قبریں اور مزارات ہیں مشاہد ہیں اور ایسے سب بہت سارے واسطے بنا لیے گئے ہیں چنانچہ امت کی امتوں کی تاریخ میں اگر ہم غور کریں قوم نوح سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاں رسالت کا خاتمہ ہوا پوری تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو بہت سارے بتوں اور خودساختہ مابودوں کو لوگوں نے اختیار کیا یہ سب کو ہم شریعت کے میزان میں رکھیں کون اچھا ہے کون برا ہے کون کیا ہے یہ اپنی جگہ پر تو دیکھیں کہ ہم کو یہ نظر آئے گا قرآن و حدیث کی تعلیم میں کہ ان لوگوں کو واسطہ بنانا جس کے ذریعے اللہ کے پاس سفارش کا یا شفات کا عقیدہ رکھا جائے یہ آئین شرک اکبر ہے یہ آئین شرک اکبر ہے اور اسی شرک اکبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال اور جنگ کی ان لوگوں سے ٹائم کیا ہوا دس منٹے صرف ازان تین پچاس میں اصل میں آج ہم کو آگے کی عبارت پڑھنی تھی چونکہ اب اگلا درس پھر پندرہ دن کے بعد ہوگا انشاءاللہ اور پھر سے وقفہ ہو جائے گا تو پیچھلی ہی عبارت کا کہ شرح میں نے ابھی پوری کی ہے اور اسی سے جھولا ہوا آگے کا ہے میں اس وقت صرف شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی اگلی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس پر گفتگو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے کہا کہ یہ مشرقین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف عبادتیں کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ نیک لوگوں کو واسطے اور وسیلے بناتے تھے فرشتوں کو ہتھ عیسیٰ کو اور کچھ نیک لوگوں کو تو اس کے بعد کہا فَبْعَاتَ اللَّهُ مُحَمَّدًا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا آپ کو رسول بنا کر بھیجا يُجَدِّدُ لَهُمْ دِينَ عَبِيْهِمْ ابراہیم آپ نے آپ کیوں آئے کہ آپ ان کے لیے ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کر دے ہوئے اسے تازہ کر دے ہوئے پھر سے جس میں انہوں نے ملاوٹ کر دی اس سے ہٹ گئے اور کہتے تھے لیکن کہ ہم ملت ابراہیمی بھی ہیں یہ مکہ کے کفار بھی اپنے آپ کو ابراہیمی ملت کا پیروکار کہتے تھے ہے نا بنو اسماعیل ہی تھے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کے لیے ان کے باپ ابراہیم کے دین کی تجدید کر دے یعنی دین کو تازہ اور صاف سترہ بنا دے ہوئے تجدید اسی کو کہتے ہیں کہ جو گرد و غبار اور ملاوٹ ہو گئی ہے اس سے نکال کر پھر سے بالکل کلیر کر دے ہوئے وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهَذَا تَقَرُّبَا وَالْعَتِقَادَ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ اور انہیں یہ بات بتائیں سمجھائیں کیا کہ یہ تقرب اور عبادت یہ تقرب اور عقیدہ جو آپ ان وسیلوں کے ذریعے سے رکھ رہے ہیں یہ محض اللہ کا حق ہے خالص اللہ کا حق ہے آپ ان کو پکار رہے ہو ان کو واسطہ سمجھ رہے ہو یہ ان کا حق نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا اس کا حق ہے جس میں وہ وحدہ لا شریک ہے اور اگر آپ یہ چیز ان کے بارے میں کر رہے ہو تو یہ شرک ہے اللہ کا حق آپ غیر اللہ کو دے رہے ہیں چنان سے یہ جو آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں انبوتوں صالحین اور بزرگوں کے بارے میں ان کے تعلق سے واسطہ بنا کر ان میں سے کچھ بھی جو ان کے ساتھ آپ کر رہے ہو کچھ بھی ان کے لیے درست اور صحیح نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کسی مقرب فرشتے کے لیے یہ جائز ہے اور نہ کسی بھیجے گئے رسول کے لیے فضلاً عن غیرہما اچھے جائے کہ ان کے علاوہ دوسروں سے ہو جب فرشتے اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہیں تو ان سے کم درجے کے جو اولیاء صالحین بزرگان ہیں ان کے لیے کیا جائز ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ شیخ محمد البحاب کی عبارت کا دھائی ایک صفحے پر یہ ہے اس کی شرح ہے لیکن وہ شرح چھوڑ رہے ہیں اور آگے کیوں کی عبارت پڑھ رہے ہیں وَإِلَّا وَرْنَا فَهَاُلَا الْمُشْرِكُونَا یہ مشرقین ایسے ہیں جو کہ اقرار کرتے تھے یہ جو مشرقین مکہ کے جو مشرقین تھے نا یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے ان اللہ هو الخالق الرازق وحدہو اور اکیلا وہی رزق دینے والا ہے پھر سے پوائنٹ کہ مشرقین مکہ یہ مانتے تھے کیا مانتے تھے کہ اللہ تعالی کائنات کو بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے رچائطہ وہی ہے رازق وہی ہے یعنی ہم کو کھانا پینا اور ضرورت کا سامان جو ملتا ہے وہ اللہ دیتا ہے لا شریک اللہو اس کا کوئی بھی شریک پارٹنر ساجیدار نہیں ہیں یہ مشرقین مکہ مانتے تھے یہ ابھی ہماری بات نہیں ہے جن کو ہم مشرق کہتے ہیں وہ وَأَنَّهُ لَا يَرْضُقُ إِلَّهُ اور یہ عقیدہ بھی وہ رکھتے تھے کہ روزی نہیں دیتا مگر وہی وَلَا يُحِي إِلَّهُ اور زندگی نہیں دیتا زندہ نہیں کرتا مگر وہی وَلَا يُمِتُ إِلَّهُ اور اس کے سوا کوئی موت نہیں دیتا موت دیتا ہے تو صرف وہی دیتا ہے وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّهُ اور کائنات تدبیر امر یعنی کائنات کے معاملات کا نظم و نس کرنا نظام چلانا بندو بس کرنا دیکھ بھال کرنا یہ جو پورا نظام چل رہا ہے صورت ڈوبنا نکلنا موسموں کا تبدیل ہونا رات اور دن کا آنا جانا ستارے سیارے کہکشاہیں وغیرہ وغیرہ جو پورا نظام چل رہا ہے یہاں تک کہ یہ کوئی درخت تو اکتا ہے کوئی پتہ ٹوٹتا ہے یہ ساری چیز تدبیر کائنات میں داخل ہے کسی کو عزت دینا کسی کو ذلت دینا کسی کو اولاد دینا کسی کو محروم رکھنا کوئی بادشاہ بن رہا ہے کوئی فقیر بن رہا ہے کوئی چیز پا رہا ہے کوئی چیز کوئی کھو رہا ہے یہ ساری چیز اللہ کے کام ہیں تدبیر امور میں داخل ہے تو کائنات کی تدبیر صرف اور صرف وہی کرتا ہے وَأَنَّ جَمِعَ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَرْضِينَ السَّبِعِ وَمَنْ فِيهَا كُلْهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَقَهْرِهِ اور سارے کے سارے سات آسمان اور جو کچھ ان میں ہیں آسمان اور ان کے اندر موجود چیزیں اللہ کے علاوہ سارے ساتوں زمینیں اور سمین کی ساری چیزیں ہمن فیہا اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہیں کُلُّهُمْ ساری کے ساری چیزیں عبیدہو اللہ کے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں ماتحت ہیں وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ اس کے تصرف اور اس کے تسلط قہر اس کے تصرف کے ماتحت ہیں آگے شیخ محمد الوحاب نے اگلی عبارت میں یہ کہا کہ اگر یہ جو بات انہوں نے کہی کہ اگر تُن چاہتے ہو کہ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ کفارِ مکہ یہ مانتے تھے کہ کائنات کا نظام چلانے والا زندگی موت دینے والا تدبیرِ کائنات کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے اس کی دلیل چاہیے تو آگے انہوں نے کہا کہ قرآن کی یہ آیتیں پڑھئیے اللہ تعالیٰ کے کچھ کلام کلام کے حصے کو انہوں نے پیش کیا جس میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مشرقین مکہ سے پوچھئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو آنکھ کان کا مالک ہے کون ہے جو آسمان سے تم کو روزی دیتا ہے کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے تو یہ کہیں گے اللہ یہ دوسری آیتوں میں کہا کہ آپ پوچھئے کہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اگر وہ پناہ دے ہوئے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ پکڑنا چاہے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو وہ کہیں گے اللہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ملکتوس سماوات والرز اس آسمان اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے یہ کہیں گے اللہ یہ کس کے بارے میں مشرقین مکہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کو خالق مالک کائنات کی تدبیر کرنے والا کائنات میں تصرف کرنے والا اکیلا مان رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ یہ کام ہمارے معبودان نہیں کرتے منات نہیں کرتے جن کی وہ پوجہ کرتے تھے ساتھ میں اللہ کے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ پیدا کرنے والے ہیں یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ روزی دیتے ہیں اللہ روزی دیتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو مشرقین مکہ کہہ رہے ہیں تو اب شرک جب پایا گیا تو ایک انسان کے اندر جو بھی توحید کا کوئی عمل نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے سب کے سب بیکار بے وزن ہو جائے گا اب اس میں کوئی یہ بولے کہ وہ تو یہ نہیں کرتے تھے ہم یہ کرتے ہیں وہ تو یہ نہیں کرتے تھے ہم یہ مانتے ہیں تو ایسی کچھ چیزوں کے فرق سے ان کا مشرق اور آپ کے شرق میں فرق نہیں ہو جائے گا اگر آپ بھی شرق کر رہے ہیں تو مشرق ہو جائیں گے آگے اس کی دلیلیں اور جوابات کتاب میں بڑے شاندار شاندار دیا ہیں انشاءاللہ آئندہ درست میں ہم ان کی تفصیلات پر نظر ڈالیں گے اور میں نے جیسا کیا ارس کیا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہندوستانی معاشرے میں عوام اور جاہلوں کی بات تو چھوڑیے بہت سارے ایسے لوگ جو منحری فربیدتی مذاہب کو اختیار کیے بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ ایسے شبہات میں مبتلا ہیں کہ جس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود قرآن و حدیث کا ماننے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے خود ساختہ ان شبہات کی بنیاد پر شرق اکبر کے مرتقب ہیں اور لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی لا الہ الا اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق دے السلام علیکم